اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فقی مسائل سے آگائی اصل کر سکیں تو آج بات کریں گے نکاح کی تعریف اور اس کی اقسام کی حوالے سے نکاح اصل میں اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے جمع وغیرہ ہلال ہو جائے اور یہ دو گواہوں کی موجودگی میں اجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے اور نکاح کی پانچ اقسام ہیں پہلے نمبر پر فرض نکاح دوسرے نمبر پر واجب سنت معقدہ مقروع اور پانچویں نمبر پر حرام ہے ان میں سے ہر ایک کی تعریف جو ہے وہاں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اب یہ نکاح فرض پہلے نمبر پر کہ نکاح کب فرض ہوتا ہے جب شہوت کا اس قدر غلبہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں یقین ہو جائے کہ بندہ زنا کا ارتکاب کر لے گا تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ فرض ہے ضروری ہے دوسرے نمبر پر نکاح واجب شہوت کا اس قدر غلبہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں اندیشہ زنا ہو یعنی یقین نہ ہو خطرہ ہو کہ کبھی انسان زنا کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو اس صورت میں اور مہر و نفقہ یعنی اس کو کھلانے پھلانے اور اس کی اخراجات کو برداشت کرنے کی قابل بھی ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ جو ہے واجب ہے اب تیسری صورت ہے نکاح سنت مواقع شہوت اعتدال کی حالت میں ہو یعنی اور اس کی شہوت اعتدال یعنی درمیانی سے اس کی صورت ہو آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی اور جو اس کو نانو نفقہ آسانی کے ساتھ بھائیہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مواقع ہے اور چوتھی صورت جو نکاح کی ہے وہ ہے نکاح مکروہ اگر اندیشہ ہو کہ نکاح کرنے کی صورت میں اس کو نانو نفقہ نہیں دے سکے گا یا اس کے ضروری امور کو پورا نہیں کر سکے گا تو اس صورت میں نکاح کرنا مقروہ ہے پانچویں قسم جو ہے نکاح کی وہ ہے نکاح حرام اگر یقین ہو کہ نکاح کی صورت میں نان و نفقہ نہیں دے سکے گا اب یہ یقین ہے یا ضروری امور بھی اس کے پورے نہیں کر سکے گا اب اس کو پہلے پتا ہے یقین نہیں پتا ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے اور نکاح کی کچھ شرائط بھی ہیں جن کے بغیر نکاح وہ مناقض نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ہے مسلمان ہونا اس لیے کہ اسلامی احکام میں صرف اور صرف مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے نہ کہ کفار کو دوسرے نمبر پر ہے آقل ہونا یعنی مجنو یا حواس باختہ کا نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہوگا جو اپنی حواس کھو بیٹھا ہو تو اس کا نکاح بھی ہے نہیں ہوگا اور بالغ ہونا یعنی نابالغ ہو تو یا نابالغ لڑکا ہو نابالغ لڑکی ہو تو ان کے ولی والدین جو ہیں ان کی اجازت کے ساتھ جو نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کا نکاح جو ہے مناقض نہیں ہو سکتا اور بالغ آدمی جو ہے اس کے والدین سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ نکاح جو ہے اس کا ہو سکتا ہے وہ اس کی اجازت کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے اور گواہ ہونا جو ہے یہ اس کی چوتھی شرط ہے کہ اجاب و قبول کے وقت جب نکاح کا وقت ہوتا ہے ایک کو ملوا کر اور جب قبول کروایا جاتا ہے اجاب و قبول کے وقت تو اس وقت دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی بطور گواہ یہ ہونا ضروری ہے اور گواہوں نے اجاب و قبول کے الفاظ جو ہیں وہ سنے ہو گواہوں کا آزاد آقل اور بالغ ہونا یہ بھی ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ جو گواہ ہیں وہ نابالغ بٹھا لیے جائیں تو اس صورت میں اسلام نابالغ کی گواہی قبول نہیں کرتا آقل ہوں اور بالغ ہوں اور آزاد ہوں تو ان کی گواہی جو ہے اجاب و قبول کے لفظ انہوں نے سنے ہو تو اس صورت میں جو ہے یہ نکاح کی چوتھی شرط تھی اس صورت میں ان کا نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا اور نکاح جو ہے یہ قسموں کے حوالے سے نکاح مکروح اور حرام پر خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب یقین ہو کہ آدمی اخراجات پورے نہیں کر سکتا امور کو پورا نہیں کر سکتا تو اس وقت نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے معاملات کو دیکھ کر انسان نکاح کرے امید ہے کہ آپ کو مکمل سمجھ آگئی ہوگی مزید اگر کوئی مسئلہ تو آپ نیچے کمر پر پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ